اسلام علیکم گوڈ ڈیوننگ کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش رہیں اور آباد رہیں آمین جی اس وقت شام کے چھے بج رہے ہیں اور میں آگی تھی اپنے کچن گارڈن میں کیونکہ اس وقت مجھے پودوں کو دینا ہوتا ہے پانی اور جن جن پودوں میں خات کی ضرورت ہوتی ہے تو ان میں میں خات بھی ڈال دیتی ہوں اور یہ دیکھیں جی میں نے اپنے گھر کی تھرڈ فلور پر چھوٹا سا کچن گارڈن میں نے بنایا ہوا ہے جس میں میں نے کچھ ویجیٹیبل پلانٹس اور کچھ فروڈ پلانٹس لگائے ہوئے ہیں تو میں نے کہا چلیں جی آج آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتے ہیں کچھ مجھے ہارویسٹنگ بھی کرنی تھی اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں میرے ویلوکز پسند آتے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز کو آگے سے آگے شیئر کیجئے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے پیارا سا گول مٹول سا بینگن جو کہ ہم نے ہارویسٹ کیا ہے اور یہ میری بینگن کی سیکنڈ ہارویسٹنگ ہے جو میں ان پودوں سے لے رہی ہوں اور آپ یقین کیجئے ان کا ٹیسٹ بزار سے لیے ہوئے بینگنوں سے بہت چینج ہے اور بہت مزے کا ہوتا ہے جو گھر میں ہم اپنے بلکل دیسی خواد سے گرو کرتے ہیں کوئی کیمیکل شامل نہیں ہے اس میں کوئی آرٹیفیشل فرٹیلائزر شامل نہیں ہے اس میں بلکل اورگینک طریقے سے میں نے یہ پلانٹس گرو کیوں ہیں اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں یہ ویجیٹیبل پلانٹس اور فروٹ پلانٹس گرو کرنا تو پلیز آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں میں آپ کو انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی ٹیپس دوں گی جس سے آپ بھی ایزی لی ویجیٹیبلز اور فروٹ پلانٹس کو اپنے گھر میں گرو کر سکیں گے یہ دیکھیں یہ کریلے کی بیلے ہیں اور یہ صرف دو ہیں اور یہ اتنی زیادہ پھیل چکی ہیں اور ماشاءاللہ ان کی اتنی زبردست گرو چل رہی ہے اور ان میں چھوٹے چھوٹے کریلے بھی لگنا شروع ہو گئے ہیں اور اس میں سے بھی میں تقریباً دو مرتبہ ہارویسٹنگ کریلوں کی کر چکی ہوں اور اب تھرڈ ٹائم دوبارہ سے کریلے اس پر لگیں گے اور یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا چلی پلانٹ گرین چلی کا اور ماشاءاللہ اس میں بھی کافی ساری دھیر ساری چلیز جو ہیں وہ گرو ہوئی ہیں اور اب وہ ریڈی ہیں ہارویسٹ کرنے کے لیے تو بس اب ان کو بھی ہارویسٹ کر لیتے ہیں اور آپ یقین کیجئے یہ اتنی پیاری لگتی ہیں پلانٹ پر لگی بھی کہ ان کو تو ہارویسٹ کرنے کا دل ہی نہیں کرتا لیکن اگر ان کو ہارویسٹ نہ کیا جائے تو پھر یہ بلکل ڈرائے ہو جائیں گی اور سوک جائیں گی تو اس لیے ان کی ہارویسٹ ان کی ہارویسٹنگ کرنی لیتے ہیں یہ لیکھیں جی ماشاءاللہ اور ان کا ٹیسٹ کتنے مزے کا ہوتا ہے موسیقی 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 بس پودر میں پانی ڈالنے کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ مٹی کو بہت ساتھا ڈرائے نہیں ہونے دیتے اور ساتھ میں ہر پندرہ دن کے بعد ان میں خاد شامل کرنی ہوتی ہے اور اگر کسی کیڑوں وغیرہ کا اٹیک ہو جاتا ہے تو بس آپ نے سپری وغیرہ جو ہے وہ کر دینا ہوتا ہے جسے ہمارے پودے کیڑوں سے محفوظ رہے ہیں موسیقی یہ دیکھیں جی میں نے کافی ساری چیلیس جو ہارویسٹ کر رہے ہیں ابھی بھی اس میں ان میں چھوٹی چھوٹی بہت زیادہ لگی ہوئی ہے اور فلاورنگ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو بس وہ تھوڑی بڑی ہو جائیں گے تو ہم ان کو دو چار دن میں ان کو بھی ہارویسٹ کر لیں گے موسیقی یہ ہے جی میرا دوسرا چیلی پلانٹ اور یہ چیلیس ہیں جو بٹن چیلیس ہوتی ہیں نا یہ وہ والی ہیں چھوٹی والی اور ان کا ٹیسٹ تو بہت ہی کمال کا ہوتا ہے آپ دال میں اس کا تڑکہ لگائیں سبزی میں لگائیں تو اس کا ٹیسٹ تو بہت ہی مزیکہ ہوتا ہے اور بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے دوسری چیلیس کی نسبت موسیقی 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 یہ دیکھیں جی یہ ہے میرا ایلو ویرا اور ایک ایلو ویرا کے پلانٹ سے یہ دیکھیں اس کے کتنے پلانٹس ریڈی ہو گئے ہیں یہ بس ایک یہ جو آپ بڑا والا پلانٹ دیکھ رہے ہیں یہ یہی ایک پلانٹ تھا ایلو ویرا کا اور اب گرمیوں میں ماشاءاللہ اس کی اتنی اچھی گروتھ ہوئی ہے اس کو میں نے رکھا ہوا تھا گرین نیٹ کے نیچے اور اب اس کے بہت ڈھیٹ سارے جو ہیں وہ پپس نکل آئے ہیں اور اب یہ بس انشاءاللہ میں ان کو بھی الگ الگ کر کے الگ الگ گملوں میں شفٹ کر دوں گی یہ دیکھیں جی چھوٹے چھوٹے سی کریلے جو ہیں وہ نکل رہے ہیں بیلوں پر اور اب آنے والے دینوں میں انشاءاللہ ہم ان کو بھی ہارویسٹ کر لیں گے بس یہ یہاں پر بس ان پودوں کی تھوڑی سی کیئر یہ کرنی ہوتی ہے کہ جیسے ڈرائی لیوز ہو جاتے ہیں یا ییلو لیوز ہو جاتے ہیں ان کو بس آپ نے نکال دینا ہوتا ہے پلانٹ سے کیونکہ یہ پھر انرجی لیتے ہیں اور پودوں کی گروتھ کو رکھتے ہیں تو بس ہفتے میں دو بار میں یہ جو لیوز ییلو ہو جاتی ہیں یا ڈرائی ہو جاتی ہیں ان کو بس میں پودوں سے الگ کر لیتی ہوں تاکہ پودوں کی گروتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے چلتی رہے آپ نے مجھے کومنٹس سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو میرا کچن گارڈن کیسا لگا اور یہ دیکھیں ہماری آج کی ہارویسٹنگ جن میں بینگن لانگ چیلیز اور بٹن چیلیز شامل ہیں اور چلیں جی آج کا ہمارا ایک دن کا تو کھانا ریڈی بن ہی جائے گا اور اس کا ٹیس بھی بہت مزے کا تھا اور یہاں دیکھیں جی کچھ میں نے سیڈلنگز تیار کینی ہے جس میں ہری مرچ کی سیڈلنگ ہے شملہ مرچ کی ہے اور بینگن کی ہے لونگ بینگن جو ہوتا ہے اس کی بھی ہے تو انشاءاللہ ان کی اب اچھی خاصی جو ہے وہ گروت ہوگی ہے یہ سیڈلنگ تیار ہوگی ہے اور بس اب ہم ان کو ایک دو دن میں ان کو بھی الگ الگ گملوں میں شفت کر دیں گے بس جی یہیں تک تھا ہمارا آج کا ویلوگ آئی ہوپ آپ کو میرا کچھن گارڈن بہت پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرا کچھن گارڈن پسند آیا ہو تو پلیس میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں رکھئے گا یاد اللہ حافظ